ہلو فرنس ویلکم تو ار چانل بولیوڈ میں جب بھی ایکشن سٹارز کی بات کی جاتی ہے تو یا تو لوگ رتک کا نام لیتے ہیں یا پھر ٹائگر کا بٹ ان مائی اوپینین ویدود جمال انڈیا کے بیس ایکشن سٹارز ہیں جو ہالیوڈ سٹارز کو بھی ایکشن کے معاملے میں ٹکر دے سکتے ہیں جیسے ٹونی جین تھائلن کے مارشل آرٹس کو ریکنگیشن دلائی ویسے ہی ویدود بھی انڈیا کے مارشل آرٹس کو ورلڈ ریکنگیشن دلانا چاہتے ہیں ویدود جمال کا نام ورلڈ کے ٹاپ سکس مارشل آرٹس میں لیا جاتا ہے سو اس ویڈیو میں ہم ویدود کی لائف سے جڑے کچھ ایسے فیٹس بتائیں گے تو شاید آپ نہ جانتے ہوں تو پلیس ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا نمبر ون ویدود کا جنم 10 دیسمبر 1988 کو جامو کشمی میں ہوا تھا ویدود کے فادر کی جوب انڈین آرمی میں تھی اسی لئے ویدود کی فیملی کو بہا بار اپنا گھر شفٹ کرنا پڑتا تھا ویدود جب چھوٹے تھے تب ہی ان کے فادر کی ریتھ ہو گئی تھی نمبر 2 ویدود نے اپنی سٹڈی 13 سال کی عمر تک اپنی ماں کے آشرم میں کی تھی اس کے بعد اپنی سکولنگ کے لئے آرمی پربلک سکول ہیمانچل پردش چلے گئے پھر انہیں کوالیفیکیشن ڈگری مارشل آرٹس میں کی نمبر 3 ویدود نے تین سال کی عمر سے ہی مارشل آرٹس کی ٹریننگ لینا سٹارٹ کر دی تھی ویدود کی مام کریلا میں ایک آشرمون کرتی تھی وہیں ویدود نے کالارا پیوتی سکھا اور یہ ویدود کا پیشن بن گیا بڑی ہونے کے بعد ویدود نے 25 سے 20 زیادہ کنٹریز میں ٹرائول کیا ہے اور وہاں لائف پرفارم بھی کیا ہے نمبر 4 ایسا کہا جاتا ہے کہ مووی سوسائٹی کا آئینہ ہوتی ہیں جو ہمیں بہت کچھ سکھا جاتی ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو موویز دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور آج وہ بہت سکسسفل ہیں ایک بار ایسے ہی ویدود کے فین کے ساتھ بھی ہوا ویدود کے راجستان کے ایک فین نے ویدود کی فلم کمانڈو دیکھی اور وہ اس فلم دیکھ کر اتنے انسپائر ہوتے کہ انہوں نے فورس رین کرنے کی تھان دی اور 10 مہینے کی ٹریننگ کے بعد سیپ پارا کمانڈو فورس میں سیلیکٹ کر دیا گیا سیلیکٹ ہونے کے بعد اس نے ویدود کے فیس بک پیج پر میسج کیا نمبر 5 ویدود ویسے اہم طور پر فلموں میں 12 تیرہ لوگوں کو اکیلے مارتے ہیں پر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ریل لائف میں بھی کچھ ایسا کر چکے ہیں جب ویدود موبائی ایکٹر بننے آئے تھے تب وہ جوہو بیٹھ جا کر پریکٹس کیا کرتے تھے تو وہاں ہمیشہ لڑکے فوٹبال کھیلتے رہتے تھے اور انہیں بیچ کوئی آ جاتا تھا وہ بہت گصہ کرتے تھے ویدود کا ان سے پنگا پہلے بھی ہو چکا تھا ویدود نے انہیں بہت بار اگنور کیا لیکن ایک دن ان کو بہت گصہ آ گیا اور ویدود نے گیارہ لڑکوں کو اکیلے ہی دھو دالا تھوڑی بہت چوٹ ویدود کو بھی لگی پر زیادہ نقصان ان کا ہوا نمبر 6 2012 میں ویدود کو منز میکزین میں ٹاپ 5 فٹس منز میں رنگ کیا تھا اس لسٹ میں رتک روشن اور رسلنگ چیمپین یوجستہ ڈد بھی رنگ کیے گئے تھے نمبر 7 ویدود بودی دھرما کو رسپیکٹ پے کرنے کی لیے وہ چائنہ کی شاولین ٹیمپل بھی ویزٹ کرنے گئے تھے اور بودی دھرما ایک اندین مونگ تھے جنہوں نے چائنہ میں کمبیکٹ آرٹ اور کنگ فو کا ایجاد کیا تھا نمبر 8 مارشل آرٹس کے علاوہ ویدود جمناسٹک پارکور جو جوٹسی مارشل آرٹس میں بھی ٹرینڈ ہیں نمبر 9 ویدود کا نکنیم سنگھو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ نام ویدود کو ان کی موم نے دیا تھا نمبر 10 ویدود جموال ایک ویجیٹیرین ہے اسی لیے ان کو 2013 میں اندین ہوتیس ویجیٹیرین سیلیبیٹی کا آوارڈ ملا تھا نمبر 11 ویدود نے جب فورس کا آڈیشن دیا تھا تب ان کی فیزیگ گوڈ لوگ اور ٹیلنٹ کی وجہ سے ویدود نے فورس کا آڈیشن ایک بار میں ہی کلیر کر دیا تھا اور ویدود سے پہلے چار سو لوگوں نے اس رول کیلئے آڈیشن دیا تھا نمبر 12 ویدود وومن سیفٹی کو بہت ہی سیریسٹی لیتے ہیں اسی لیے وہ کالیج میں بھی سیلف ڈیفنس ٹریننگ میں کیمپین کو ہوسٹ کرتے تھے جس کے کارن لوگوں میں وومن سیفٹی کی اویرنس بڑی نمبر 13 بولیورد میں کچھ ایکٹرز ہیں جو اپنے ایکشن خودی کرتے ہیں لائک اکشیر گمار رتک روشن اور جان ابراہیم پر ان سبھی ایکٹرز میں کبھی نہ کبھی باڈی ڈبل کا یوز کیا جاتا ہے اور ویدود نے آج تک کبھی بھی باڈی ڈبل کا یوز نہیں کیا ہے اتنا ہی نہیں وہ اپنے سٹنس خودی کوریوگراف کرتے ہیں بولیٹ راجہ میں بھی ویدود نے اپنے سٹنس خودی کوریوگراف کیے تھے نمبر 14 ویدود کو اپنی باڈی پر اتنا کنٹرول ہے کہ وہ اپنے آپ کو چار باٹلز پر بیلنس کر سکتے ہیں اور ان پر پش اپس بھی لگا لیتے ہیں اور کمانڈو ٹو فلم کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ٹراشل پر بیلنس کیا نمبر 15 بولیوڈ میں ہر کسی ینگ ایکٹر کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ ایک بار سلمان خان کے ساتھ فلم کر لیں کیونکہ اگر سلمان خان کو وہ ایکٹر پسند آ گیا تو پھر اسے فلم کی کمی نہیں ہوتی پر کیا آپ جانتے ہیں کہ ویدود کو یہ موقع بہت پہلے ہی مل گیا تھا اور ویدود نے اس آفر کو ہستے ہستے ٹھکرا دیا ویدود کو سلمان کی فلم پریم رتندھن پائوں میں سلمان خان کے چھوٹے بھائی کا رول آفر کیا گیا تھا پر ویدود نے اس رول کو ریجیک کر دیا کیونکہ وہ کمانڈو ٹو کو اپنا ڈیٹ دے چکے تھے اگر ویدود کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ کمانڈو کو چھوڑ کر سلمان کان کے ساتھ فلم کرتے پر ویدود بینا کسی سپورٹ کے انڈرسٹری میں آئے تھے اور وہ بینا کسی سپورٹ کے ہی آگے بڑھتے چاہ رہے ہیں نمبر سکسٹین ویدود کی سٹرگلنگ کریہ میں ہی ان کی فرنشپ مونہ سنگھ سے ہو گئی تھی اور کچھ دنوں بعد دونوں سیریس ریلیشنشپ میں بھی آگے تھے مونہ سنگھ کو لے کر وہ بہت ہی سیریس تھے انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ جلدی مونہ سنگھ سے شادی کریں گے پر مونہ سنگھ کا ایک فیک ایم ایم ایس لیگ ہونے کے بعد ان کا بریک اپ ہو گیا ایک ریپورٹر کے مطابق ویدود سے مونہ کا فیک ایم ایم ایس کے بارے میں پوچھا تو ویدود نے اس ریپورٹر کو بہت بری طرح سے ٹانٹا اور کہا تم جیسے ہی لوگ اسی طرح کی باتوں کو بڑھاوا دیتے ہیں نمبر سیونٹین جنگلی فیلم کی شوٹنگ کرتے وقت ویدود کی سر پر چوٹ لگ گئی تھی اسی فیلم کی شوٹنگ کو دو گھنٹے کے لیے روک دیا گیا تھا چوٹ لگنے کے بعد ویدود نے کہا تھا کہ میں اپنے سننس خودی کرتا ہوں میں ایکٹرز بیسی نہیں ہوں جو دوسروں کی جان خطرے میں ڈال دیں نمبر ایتین ویدود جموال تھائے مارشل ایکٹر ٹونی جا کے مارشل آرٹ سکلز کی بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں بیسنٹلی ویدود کی ٹونی جا سے بات ہوئی تو ٹونی جا نے کہا کہ تھائے اور انڈین کلچر میں کافی سیمیلارٹیز ہیں اور جب انڈیا میں رہمایان بنے گی تو وہ ہنوان کا کیلیکٹر پلے کرنا پسند کریں گے نمبر نائنٹین ویدود ساؤت فلم انڈسٹریز میں بھی بہت اچھی فلمیں کر چکے ہیں اور ان کی فین فالوئنگ ساؤت میں بھی کافی ہے انہوں نے دو ٹیلیگو موویز شکتی اسرا ویلی اور تین تمیل موویز کی ہیں اور ان کا ساؤت کے بارے میں کہنا یہ ہے کہ بینہ لیڈ رول کیے جو ساؤت موویز میں مجھے رسپیکٹ ملی ہے میں اس کے لئے بہت ہی دھنیواد ہوں نمبر 20 جیکی چان انٹرناشنل فلم ویڈ چائنا میں ویڈود نے اپنی فلم کے لئے چائنا میں دو اوارڈز بھی جیتے ہیں فر بیسٹ ایکشن سیکنس کوریوگرافر کہ آپ کو ویڈود کے کون سے فیکٹ سب سے زیادہ امیزن لگے